اسلام علیکم دوشیز مویی پیرزادہ in واشنگٹن جب میں پول رہا ہوں اس وقت پاکستان میں آٹھ اپریل یعنی واشنگٹن سے بہت دور ہزاروں کلومیٹر دور میرا خلاق گیرہ ہزار کلومیٹر دور جو ہے پاکستان میں آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس کا دن ابھی چڑھ رہا ہے اور اس وقت عید الفطر کی آمد آمد ہے ویسے تو پاکستان میں عید ہمیشہ ایک بڑا غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے اس کے حالے سے اور ابھی تک کی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ عید فارملی ویڈنسٹر کے دن دس اپریل کو ہوگی لیکن عید الفطر ایک بہت بڑی ایسا تہوار ہے کہ ایسا بہت بڑی اہمیت اس کی ہے کہ اس کی اب اس وقت آمد آمد ہے اس کا پورا ماحول جو ہے وہ ست چکا ہے اور یہ غالباً پہلی عید ہے جس کا اپنی ایک سیاسی اہمیت بھی ہے اور عید کے اسی ماحول کے اندر پاکستان تحی کے انصاف کے جو رینک ان فائل ہیں جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کی جو وقلہ ہیں اس کی جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ امید بندی ہوئی ہے کہ عید الفطر سے پہلے پہلے فارمل فرس لیڈی آف پاکستان عمران خان کی اہلیہ جناب بشرا بی بی کو رہائی جو ہے وہ مل سکتی فارمل رہائی ان کو مل سکتی ویسے تو بنی گالا میں وہ مقید ہیں وہاں ان کو قید کیا گیا اور اس کی بدہ کیا ہے اس کی بدہ یہ ہے کہ جو توشا خانے کا کیس جو ہے اس میں سنٹنس سسپنڈ ہو چکا ہے سائفر کے کیس جو ہے وہ تو خیر اس کا تعلق ہی نہیں ہے ان کے ساتھ اور جو عدد کا کیس ہے اس کی دھیجیاں سلمان رکن برادہ صاحب اڑا چکے ہیں سیٹرڈے کے دن ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہیں ان کے سامنے جو پروسیڈنگ ہوئی تھی وہاں انہوں نے اس کے خاصے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے اس کیس کے اور سیٹرڈے کو دن جو پروسیڈنگ اچھا اس کی دو قسم کی وجہات ہیں اس امید کی ایک وہ وجہ ہے جس کو لوگ اس کو لیگلسٹک طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور دوسری اس کی تھوڑی سی پولٹیکل قسم کی وجہ ہے جو بھی آپ کو ایکسپننگ کرتا ہوں لیکن ہفتے کے دن جب اس کی پروسیڈنگ ہوئی تو سلمان اکرم برادہ صاحب جو ہیں وہ امران خان اور بوشا بی بی کے بحاف پہ جو ڈسٹرک انسیشن جج ہیں جناب شاہروخ ارجمند ان کے سامنے پیش ہوئے سلمان اکرم برادہ نے عدالت کو یہ بتایا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے راشدہ اختر کیس میں اس میں سپریم کورٹ کے بعد کی وضاحت کر چکی ہے کہ عدد کی مدت انتالیس دن تھچی نائن ڈیز کی ہوتی اور جب فارمر فرس لیڈی بوشرا بیگم سے بوشرا بیلی سے امران خان نے یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو نکاح کیا تو اس وقت خابر مانکہ نے جو سپٹیمبر دو ہزار سترہ میں انہیں طلاق ڈیورس دی تھی کہ میں ٹوٹل لیگلسٹک بات کر رہا ہوں عدالت کی اس میں کوئی کومن سنس یا ہسٹوریکل فیکٹس کے اندر میں نہیں جا رہا اس میں نہ پڑھ دیئے گا میں صرف آپ کو لیگل آرگرمنٹ یہاں پہ بتا رہا ہوں جو سلمان اکرم برادہ نے عدالت کے سامنے لیگل آرگرمنٹ رکھے اور جو عدالت میں بظاہرن بہت کمنسنگ اور پرسویسف تھے تو انہیں کہا کہ انتالیس دن کی محلت اور مدت رکھی ہے عدد کی سپریم کورٹ پاکستان نے راشدہ اختر کیس کے اندر اور عمران خان اور بوشرا کے کیس میں جب خواب ارمانکہ نے طلاق دی تو جب یکم جینوری دو ہزار اٹھارہ کو نکاح ہوا تو اٹھالیس دن گزر چکے تھے اور سیشن انڈیسٹرک کورٹ کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے جو بائنڈنگ ہے راشدہ اختر کیس میں وہ اس کیس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا جائے دوسری انہوں نے اس بات کی وضاحت کی اور میں پھر وہ بتا رہا ہوں جو سلمان اکرم براجہ نے عدالت کو بتایا انہوں نے کہا کہ جو الزام ہے پروسیکیوشن کی طرف سے یہ خواب مانکہ کی طرف سے کہ فروری میں دوسرا نکاح ہوا وہ دوسرا نکاح نہیں ہوا وہ نکاح کے بعد ایک پریئر تھی اور اسلام میں ایس پر کمننشن نکاح کے بعد آپ کئی دفعہ پریئر کر سکتے ہیں شکرانے کے لیے آپ دعا کا احتمام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کی خاصی ایکسپینیشن انہوں نے وہاں پر دی اب اس کے اوپر جو سیشنر اینڈ ڈسٹرک ججز تھے وہاں پہ خواب مانکہ پیش نہیں ہوئے ان کی وقیل وہاں پہ پیش نہیں ہوئے اس پہ ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز نے اس وقت یہ کہا کہ آپ کی حد تک جو ہیرنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے انہوں نے بظاہر اس پہ اتمنان کا بظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو کمپلیٹنٹ ہے خواب ربائنے کا اور اس کے وکیل کو بھی ہم سن لیں اور اس میں نو اپریل یعنی ٹیوزرے کے دن دوبارہ امران خان کے وکڑا کوئر امران خان و بشا بی بی کو طلب کیا گیا اس حوالے سے اب یہ جو دن اس وقت چروع ہو رہا ہے یہ آٹھ اپریل ہیں لیکن اس وقت تحریک انصاف کے جو وٹس اپ گروپ ہیں ان کے اندر بھی چہمہ گوئی ہے کہ آج کے دن اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے اور سارا شاکر صاحب نے بھی اپنے وی لوگ کے اندر آج کے دن کی بات کی اب ایڈونٹ انڈرسٹین کیونکہ میں نے ان رائٹنگ کہیں نہیں دیکھا کہ آٹھ اپریل کو اس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن ایک بز ہے کہ آج شاید اس کا فیصلہ ہونا ہے کیا اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے عید کے وجہ سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے لیکن وٹیوریٹس آج یہ فیصلہ ہو یہ کل کے فیصلہ ہو فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا محترمہ بوشرا بی بی جو ہیں ان کو عدد کا کیس میں رہائی مل جائے گی اور کیا وہ گھر کو جا سکیں گے یہ تو اس کی لیگلسٹک قسم کی ایکسمنیشن بن جاتی ہے اب اس کی ایک سیاسی بھی اس کا ایک پہلو ہے تحریک انصاف کا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کا جو پریڈومننٹ نیریٹیف ہے وہ تو یہ ہے کہ چودی نظام دین نے اور سسٹم نے بوشرا بی بی کو جو بنی گالا میں مقید کیا اور انہیں اڈیالا جیل میں نہیں رکھا گیا اس کا مقصد انہیں ذہنی عذیت دینا انہیں تنہائی میں رکھنا عمران خان کے گھر کے اوپر قبضہ کر لینا وہاں کی تلاشی لینا عمران خان کو ملائن کرنا ان دی سنس کے ایسا شو کرنا جیسے عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیڈ ہوئی ہے کوئی فیور کیا جا رہا ہے یہ اس کا پریڈومننٹ ویو ہے اور اب تو ظہر ہے یہ الزام بھی ہے کہ محترمہ بوشرا بی بی کو ظہر دیا گیا ہے ان کو ظہر اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جب عذیت میں ہوں گی تو عمران خان کے اوپر مزید پریشر پڑے گا عمران خان نے خود ایک عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھی ان کی اہلیہ کو ظہر دیا گیا ہے عمران خان نے جو آخری دفعہ ریپورٹرز کے ساتھ بات چیت کی ہے فرائیڈ ہے سیٹرڈے کے دن سیٹرڈے کے دن اس میں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ مجھے انڈر پریشر لانے کے لیے مجھ سے ایک ڈیل ایکسٹریک کرنے کے لیے یہ مجھے ذہنی دباؤں میں لانے کے لیے میری بی بی جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا کیسز بنائے گئے اس کو ٹارگٹ کیا لاتا ہے تو یہ سارا پریڈومنٹ نیریٹیو ہے لیکن ایک الٹرنیٹر نیریٹیو بھی ہے ایک دوسرا بیانیاں بھی ہے سرکار کا وہ بیانیاں یہ ہے کہ فارمر فرس لیڈی آف پاکستان بشا بی بی کی عزت کی وجہ سے ان کی تقریم کی گئی ہے کہ انہیں اڈیالا جیل میں نہیں رکھا گیا اور انہیں بنی گالا کے اندر بند جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ ان کو ایک ڈیفرنشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا گیا اگر یہ آرگٹیمنٹ صحیح ہے اگر یہ اسے کہتے ہیں کہ اب اس کا ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا اگر یہ آرگٹیمنٹ صحیح ہے تو پھر اسے کہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے بشا بی بی کو اس کیس میں ارہائی جو ہے مل سکتی ہے اگر ایسی کوئی کنسیڈریشن ایسا کوئی ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ایجسٹ کرتا ہے تو پھر یہ مومنٹ آ گیا ہے کہ اس کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو جائے تو پھر تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ گھر جائیں گی آج نہیں تو کل اس کا فیصلہ جو ہے نو اپریل کو ہو جائے اگر یہ سارا سرکاری بیانیاں جو ہے یہ ہی ہوا ہوا کا بیانیاں ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر وہ ان کو رہائی اس کیس سے فارملی طور پر نہیں مل سکے اب پھر کوئسٹن ہے کہ عمران خان کی رہائی کا کیا ہوگا لطیف خوصہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ گومنٹ کیے کہ عمران خان کو اپریل میں رہائی مل جائے گی وہ واپس گھر کو آ سکیں گے لطیف خوصہ صاحب کے اس بیان کے بعد ٹیلیویجن چینلز نے اسے بہت اچھالا اسے بہت زیادہ ڈسکس کیا یہ اخباروں کی ویب سائٹس کی زینت بنا اور یہ ایک اس کو ایک ایک سیپٹی بیلٹی سی جو ہے وہ ملی گئی ہے اس کے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ نہیں اس حوالے سے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں شہزاد اقبال جو ہیں انہوں نے حامد بیر صاحب کو لیا حامد بیر بڑے انفارم بھی ہیں لوجیکل بات بھی کرتے ہیں وہ حامد بیر ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ ضرور دیکھ لیں حامد بیر نے بہت اچھا وہاں پہ یہ سمجھایا کہ کیسز تو چلے ٹھیک ہے کولائفس کر رہے ہیں لیکن پروسیکیوشن نے تو کوئی دو سو انہوں نے کہا آپ کم کر لیں تو ڈیٹسو کر دیں ڈیٹسو دو سو کے درمیان کیسز لیکن حامد بیر نے دو سو کا فکر وہاں پہ کا انہوں نے کہا دو سو کیسز بنا رکھے ہیں اور کسی بھی کیس میں عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے اسے لٹکایا جا سکتا ہے پھر انہوں نے اس کو بڑی مہارت سے ایکسپلین کیا انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی ڈیل نہیں ہوتی اور کوئی ڈیل ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہیں بھی عمران خان نے بڑی ڈانٹ پھلائی ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ کوئی ایسی چیز نہ کرو اور میں کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے ساتھ کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہوں انہوں نے نواز شریف کو توڑ لیا ہے عاصف علی زرداری کو توڑ لیا ہے سب کو تابع کر لیا ہے لیکن میں ان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ بات جو حمد میر کہہ رہے ہیں یہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے جو ٹیوزڈے کے دن جب اخواری ریپورٹرز کے ساتھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے جس طرح سے جنرل آسف مدیر کو پیغام بھیجا اس کے بعد جو پوری ایک نیریٹیف شیپ ہوا ہے سنڈے کے دن سیٹرڈے اور سنڈے کے دن جب اعزاز سیید صاحب نے ٹی وی پروگرام میں کوئی کومنٹس کیے کہ ان کو سمیل آ رہی ہے ان کو سنڈز ان کی ہے کہ اسٹیلشمنٹ عمران خان کو پھانسی کی طرح کی صدا دے سکتی ہے ظرفکار علی پورٹو کی طرف کی تناوری انہوں نے اشارہ کیا تو اس کے بعد جو محول بناوا ہے اس پورے محول کے اندر حامد بیر صاحب کے آرگومنٹس میں بڑی جان ہے کہ چونکہ ڈیل کا کوئی محول نہیں ہے عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتے تو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کوئی بہت جلدی یہ ممکن نہیں ہوگی اور حامد بیر کا کہنا ہے کہ عمران خان خود بھی سمجھتے ہیں اور عمران خان کے لبو لہجے سے ٹون ان ٹینر سے ان کے کومنٹس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی بہت جلدی اپنی رہائی جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے اب میں نے آپ کو باقی سب کے پوائنٹیو دے دی میرا انیلیسس یہ ہے کہ اگر عمران خان کو وہ کسی بھی سٹیج پہ رہائی ملتی ہے اپریل میں ملتی ہے یہ مہی میں ملتی ہے تو اس میں کسی نہ کسی قسم کی انڈسٹینڈنگ ضرور ہوگی وہ انڈسٹینڈنگ میں کوئی برائی نہیں ہے وہ انڈسٹینڈنگ ہوگی تو اسٹیبیشنہ عمران خان کی جان چھوڑے گی یہاں کوئی عدالت کوئی قانون کا کلیا فارمولا نسخہ جو ہے وہ عمران خان کی جان یہاں پہ نہیں چھوڑا سکتا and there's nothing wrong in it میں بڑا keen student history کا آپ جو مرضی کریسائز کریں اس حوالے سے ہر جنگ اور مارکہ بہت کم ایسی جنگیں ہوتی ہیں انسان کی تاریخ دوسری جنگ عظیم ایک example ہے جہاں پہ black and white فیصلہ ہو جاتا ہے 1971 میں بدقسمتی سے ہمارے ساتھ ایک black and white former east پاکستان کی حد تک فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن ایسے moments انسان کی تاریخ میں جہاں black and white فیصلے ہوتے ہیں بڑے ہی کم ہوتے ہیں زیادہ تر دو جو conflicting sides ہوتی ہیں وہ ان کے درمیان میں ایک adjustment ہوتی ہے ایک ان کے درمیان میں understanding ہوتی ہے اور یہاں پر establishment تب عمران خان کی جان چھوڑے گی کہ bare minimum بالواستہ directly ان کو کوئی understanding ہو یا indirectly understanding ہو یا tacit ان کی understanding ہو کوئی understanding دے بھی نہ دے زبانی لیکن پھر بھی ایک understanding ہو اور وہ bare minimum understanding یہ ہوگی کہ اگر عمران خان کو ہم جانے دیں زمانت پہ نکلنے دیں اور وہ بنی گالا میں ہوں یا زمان پاک میں ہوں تو وہ بے شک وہاں پر درجنوں دن میں میٹنگز کریں سیاسی طور پر ٹیلی بیشن کے انٹیویز بھی دیں لیکن کم از کم ہمیں یہ guarantee ہو کہ عمران خان کوئی حماگی ملکی تحریک جو ہے نہیں چلائیں گے یا یہ کہ عمران خان کی طرف سے ان کو یہ guarantee ہو کہ عمران خان کا target جو ہے وہ عاصف عرید زرداری اور شہباز شریف کی حکومت ہوگا اور ان کا target جو ہے وہ چودی نظام دین نہیں ہوں گے جب تک اس قسم کی کوئی ایک understanding نہیں پیدا ہو سکے گی درمیان میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو جیل سے رہائی ملے گی اچھا آپ ظاہر ہے کہ یہ بات unacceptable ہے آپ سب کے لیے تو میں آپ سب سے request کرتا ہوں کہ آپ سب جو کہتے ہیں کہ نہیں میں روز کومنٹ پڑتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں deal کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بالکل ہمیں acceptable نہیں ہے اتنا جو ظلم ہوا ہے اتنا جو جبر ہوا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد deal کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک تو میری آپ سے request یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا اپنا جو معتمہ نظر ہے جو آپ کے point of view ہے اس کو لکھیں ایک note میں جس کا سب سے provocative مجھے note لگا وہ میں اس کو pin کر دوں اس پر ہم بہت debate کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں way forward کیا ہے جب آپ کے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے اور پورا اس کا battle کا end نکلنا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں خاکہ ہے کیا وہ آپ ضرور لکھیں تاکہ میں بھی اس کو جو ہے quote کر سکھوں اب ایک اور بڑی interesting چیز جس میں میں آپ کو ایک دکھانا چاہتا ہوں screen sharing میں آپ کے حصہ کروں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے form 47 کے وزیراعظم جناب شہباز شریف جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے دمیان میں پائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تین دن کے لیے سعودی عرب گئے ہیں اور وہاں پر ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش پوری ہوئی ہے وہ خواہش کیا پوری ہوئی ہے کہ انہوں نے عمرہ کر لیا نہیں نہیں ان کی خواہش یہ پوری ہوئی ہے کہ انہوں نے crown prince محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کیے اس ملاقات کے لیے کیونکہ crown prince محمد بن سلمان جو ہے وہ ان آخری دنوں میں پہنچتے ہیں مکہ وہ مکہ پہنچے میں وہاں الصفحہ پیلس کے اندر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں بہرین کے prince کے ساتھ crown prince وزیراعظم پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں ماشر کے بستہ سے وہی پہ شرفیں ان کو شرف ملا ہے جناب شہباز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کے پوری ڈیلیگیشن نے crown prince محمد بن سلمان کے ساتھ ڈار صاحب foreign minister اس میں defense minister جناب خاجہ آسے صاحب اس میں information minister جناب عطا تارور صاحب اور بیس میں چھوٹے موٹے لوگ جو تھے انہوں نے ملاقات کی صفحہ پیلس کے اندر اور اس ملاقات میں باقی تو چلیں جو کچھ ہے وہ ہے ہی لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ سلامت کی صحت کے لیے جو ہے بہت نیک تمانوں کا اظہار کیا گیا ہے اور دونوں جو اخباروں میں اس کی خبر چھپی میں دیکھ رہا ہوں ڈانالڈ فیبیر میں ابھی بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں سٹرین کے اوپر بہت interesting ہے میں چیز دکھاؤں گا اس پر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ جو سعودی عرب کا ہے اس سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے اس میں بڑی حیران کی ہوئی کہ یہ اگر تو کوئی کیسے ہی determine ہوا ہے کوئی referendum ہوا ہے پاکستان میں سروے کروایا گیا ہے ہوتے جو genuinely elect ہوتا جس کے پیچھے کوئی دو چاہ پانچ کروڑ لوگوں کا vote ہوتا تو وہ جا کے اگر اس قسم کی بات کہتا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو وہی اس کی بات میں وزن تھا شہباز شریف فارم سنتالیس کا وزیراعظم جو اپنی سیٹ میں نہیں جیت سکتا جس کے اوپر کسی کا بھی mandate نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کوئی احتماد اس میں نہیں ہے وہ کس طرح سے جا کے بادشاہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بادشاہ سے بڑی محبت کرتے ہیں but dash not the point میں جو چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں اس سکرین شیرنگ میں وہ ذرا آپ دیکھیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں بڑی زبردست قسم کی یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کارٹون فیچر یہ کس کی سٹوری ہے یہ ٹریبیون کی سٹوری ہے یہ ٹریبیون کی سٹوری میں بھی یہ تصویر لگی ہوئی اور یہی تصویر ڈان میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے کتنی سوبر سی سمائل ہے اس کے چہرے میں اور یہ کتنی فورسٹ سمائل ہے جناب شہباز صریح صاحب کے چہرے کے اوپر کہ شہباز صریح صاحب کا پورا حلیہ دیکھیں اور ان کے چہرے پہ یہ جب کیکہ ان کا دیکھیں یہ فورسٹ بالکل کیکہ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے محمد بن سلمان کے صد کتنے خوشکوار ماحول کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اب یہاں دیکھیں دوسری طرح کی کیونکہ سرکاری یہ دے یہ دوسرا خبار میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ ڈان ہے وہ پشلہ ٹریبیون تھا یہی تصویر یہاں پہ لگی ہوئی ہے پاکستان کے خبارات کے بھی آج کل اس قسم کے حالات ہیں کہ یہی اس وقت جو ہے یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ ایکسٹرنل سپورٹ اور ایکسٹرنل پروپ کے اوپر قائم ہے یہ تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہا تھا سمجھیں کہ پورے ویلوگ کا مقصد یہ تھا ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ایک ملاقات ہوتی ہے تینکیو